جب تو ختم ہی ہو گیا بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا میں اس قبیلے کا ایک شیر پہرے پڑھ دوں عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں عجب طرح کی گھٹن ہے دعا کے لہجے میں کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں بکھر جائیں گے کسی اہلِ حجر کی بدعا ہے کسی اہلِ حجر کی بدعا ہے کہ خودسری کا قصور ہے کسی اہلِ حجر کی بدعا ہے کہ خودسری کا قصور ہے یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے کسی اہلِ حجر کی بدعا ہے کہ خودسری کا قصور ہے یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے میں چراغ لے کے ہوا کی ذت پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر میں چراغ لے کے ہوا کی ذت پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ ضرور ہے میں آخر میں ایک کی فرمائشہ میں کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے ضرور پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے ضرور پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں میں فرمائشہ میں میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں میں فرمائشہ میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں میں فرمائشہ میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے خدا کا شکر غلامان شاہ بطا میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے اور یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانبِ خل یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانبِ خل میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانبِ خل حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے منقوت سناتے ہوئے حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے منقوت سماتے ہوئے مدینہ جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں مدینہ جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے مدینہ جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار میں بے حد احسان مند ہوں آپ کا آپ پر شریف لائے آپ نے ذہمت فرمائی اور ہماں کا بہت اچھی مہربانی فرائض انجام دیئے احمد شاہ صاحب کا اور ان کی قابینات کا جنہوں نے آج کی استقریب کا احتمام کیا بہت مہربانی بہت قرب میرے خیال میں ایک سٹینڈنگ اوغیشن تو بنتا ہے افتقار عارف صاحب کے لئے آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں